اس کانسٹیبل کی جان اب جو لوگ ان کو پرامن کہتے ہیں جو لوگ ان کو سیاسی جماعت کہتے ہیں اور جو لوگ ہمیشہ ان کے لیے پلیڈ کرتے ہیں کہ ان کو اتجاج کا حق دیا جائے میرا ان سے سوال ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ایک جو اسلامباد کے پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے تھے یہ مبشر بچہ جو ہے یہ آج یہ شہید ہوا ہے ابھی پانچ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو بزید کرٹیکل ہیں جس کے اندر اس وقت مجموعی طور پر ستر پولیس اہلکار ہیں جو اس وقت شدید انجڑ ہیں اور ابھی تک مجموعی تعداد اور ابھی ایک عجیب و غریب بات میں نے سنی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ابھی میں اس کی تصدیق کر رہی ہوں احمد فرہاد صاحب کوئی شاعر ہے پی ٹی آئی کیا آپ کو پتا ہمیشہ حسن کی بڑی محبت ہے اب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ بنو کے کوئی احمد نے صاحب ہے نصیم حسن شاہ نصیم علی شاہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ حقلہ انٹرچینج پر ہم نے پولیس والوں کو بہت مارا ہے اور وہاں پہ ایک پولیس والے کو ہم نے جانسری جو ہے وہ چلا گیا ہے وہ شہید ہو گیا ہے اور ہم نے بہت سارے لوگ یہ ارغمال بنا لیا ہیں اور بہت ساری فوٹیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں جس کے اندر یہ پولیس اہلکاروں کو یہ ارغمال بنا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ گاڑیاں جو ہیں ان کو آگ بھی لگا رہے ہیں اور چھین بھی رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی ایکٹیوٹی ہے اس کو سیاسی ایکٹیوٹی کہتے ہیں اب یہ جو مر رہے ہیں ان کا خون اس کا کس سے پوچھنا ہے میں نے کون دے گا جواب یہ جو انقلاب لانے نکلے ہیں جن بے شرموں کو شرم نہیں آرہی کہ ان کے اپنے صوبے کے اندر لوگ مر رہے ہیں تم دوسرے صوبے کے اندر آکے لوگوں کو مار رہے ہو اور کہہ رہے ہو مارا سیاسی حق ہے پھر وہ جلاد صاحبہ نکلی ہوئی ہیں وہ ایک لیدہ سلطانہ ڈاکو بنی ہوئی ہیں وہ آج ان کے بال بھی دکھ رہے ہیں آج ان کے بازو بھی نظر آ رہے ہیں آج وہ پتہ نہیں کون سی شریعت لارہی ہیں اور آج وہ کھڑی ہو کے جب ملک میں یہ ہو رہا ہے باجی ملک میں وہ ہو رہا ہے وہ آگ لگواری ہیں اس ملک میں آپ یہ حالت ہے آپ کی اور آپ پھر اس کے اندر تڑکہ لگاتی ہیں مذہب کا آپ سا رہی ہیں لوگوں کو آپ پتھانوں کو کہہ رہی ہیں ہاں میرے شوہر میرے میاں کی بات ہے میں تو کھڑی رہوں گی آپ نے مرہ ساتھ نہیں چھوڑنا کیوں آپ کے بیٹے کہاں ہیں عمران خان کے اپنے بیٹے کہاں ہیں چلے یہاں وہ پاکستان میں نہیں آ سکتے بیرونے ملک کے تجاج ہوئے ہیں عمران خان کے بیٹے نکلے ہیں باہر یہ تجاج کے لیے جن بیٹوں کو اپنے باپ کی پرواہ نہیں ہے ان دوسروں کے بچے مروا رہی ہیں آپ آپ ان کو اکسا رہی ہیں اور یہ جو پولس والا جو مار رہے ہیں آپ لوگ جن پولس والوں کو یہ آ رہی ہیں وہ پولس والے غیر مسلح ہیں کیونکہ سی ایم کا حکم ہے لیکن اگر ریاست اپنی آئی پر آ جائے تو آپ کو پتہ اس کا انجام کیا ہو سکتا وہ یہ چاہتے ہیں اور میں پہلے دن سے آپ کو اس لیے بار بار کہہ رہی تھی یہ نو مئی پارٹ ٹو چاہتے ہیں اور اس نو مئی پارٹ ٹو کی تیاری ہو رہی ہیں ان کو لاشیں چاہیے لاشوں کے بغیر یہ عمران خان نہ اس کو سکون آئے گا اس ملک کے اندر اور نہ اس نے اس ملک کو چین لینے دینا ہے اب یہ ہم میں آ رہی ہوں اڈیالا جیل سے چھڑوانے کے لیے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے اسلامی تچ اس نے پورا شروع کیا ہے اور بائی دوئے مطلب میں مذہبی کارڈ کھیلنے کے خلاف ہوں موطرمہ نے آج درود پڑھا ہے اب وہ جانبوچ کے غلط پڑھا ہے ان کو پڑھنا نہیں آتا میں اس پہ کیا کہوں جن کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا نہیں آتا ان کو میں کیا کہوں وہ میں مذہبت آ رہی ہیں شریعت کی ٹھیکے دار ہوں وہ لوگوں کو ساری ہیں لوگوں کے بچوں کو برواری ہیں یہ کوئی طریقہ ہے اور پھر آپ جو ہے وہ کہہ یہ جب تک خان ہمارے پاس نہیں آتے ہیں تجاج ختم نہیں ہوتا وہ بھائی خان کوئی مطلب نمازیں کوئی اقضاء ہونے کے پر جیل میں ہے عمران خان چوری ڈکیتی کے عزامات میں اندر ہے بی بی آپ بھی اس میں شامل ہے آپ ہیرے جو ہے آنے دو ہیرو مالی ہیں آپ اور آپ آج جو ہے وہ تماشے کر رہی ہیں آج آپ بقاعدہ پوری طور پر جو ہے وہ لیڈ کری ہے گھنڈاپور غائب ہو گیا یہ رکیئے ایک منٹ یہ بعد میں دکھاتے ہیں ابھی آپ وہ ایک وہ ذرا وہ دکھائیے موسیقی